پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ڈاکٹر پاشا پاکستان کے سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وزیر خزانہ پی ہیں وزیر تجارت پی رہ چکے ہیں اور وزیر تعلیم پی رہ چکے ہیں تین مختلف گورنمنٹس میں ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیپٹی چیئرمن رہ چکے ہیں پلاننگ کمیشن کے ہائیلی کالیفائیڈ ہے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پی رہ چکے ہیں کراچی یونیورسٹی کے دین اینڈ ڈائریکٹر انسٹیوٹ آف بزنس ایڈمیسٹریشن کراچی آئی بی کراچی کے بھی دین رہ چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا وسیع تجربہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ یونیٹڈ نیشنز میں اسسسنٹ سیکٹری جنرل پی رہ چکے ہیں اور یہ ڈائریکٹر تھے ایشیا بیورو کے فور ایشیا ان پیسیفک جو ریجنل بیورو تھا اس کے ڈائریکٹر یون ڈی پی کے بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر پاشا کی طویل خدمات ہیں طویل ان کی ریسرچ ہے پبلیکیشنز ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی موجودہ ایکانومی پہ جو کرونا کی وجہ سے چیلنجز آئے ہیں اور وے آؤٹ کیا ہے ڈاکٹر پاشا سے ہم سلوشنز کی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پاشا ان سے گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اس کا رسپانس پہ ایکسٹرارڈنری ہونا چاہیے تو اس ساری کیاوس میں اس سارے اس میں گلوم اینڈ گلوم کی سیچویشن میں کیا کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے اس در اینی ہوپ فور پاکستان کہ اس میں ہم فائدہ اٹھا سکیں حکومت کو آپ کا کیا مشورہ کیا تجویز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مجھے افسوس سے تو کہنا پڑتا ہے ہم سب بہت پریشان ہیں تقریباً ایک سو نینیانوے ملک اس دنیا کے متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے یہ بہت پھیل چکا ہے اور اس وقت یورپ اور امریکہ اس کے بالکل جسے کہتے ہیں پنجے میں پھس چکے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کچھ کم ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی کپیسٹی موجود نہیں ہے اس لیے جو اصل نمبر ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں ہم چل پائے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایک چیز جو نمائع طور پر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جو مختلف مارکٹس ہیں جہاں چائنہ کی جو ایکسپورٹس ہیں متاثر ہوئی ہیں اور چائنہ میں فیکٹریز بہت عرصہ بند رہی ہیں تو آہستہ آہستہ ہم کوشش کر کے کچھ مارکٹس میں خاص طور پر ویلیو ایڈٹ ٹیکسٹائلز کو ہم لے جا سکتے ہیں ایک تو یہ اپرچونٹی بن سکتی ہے دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہے کہ پاکستان میں ادم مساوات یعنی کہ آپ جسٹس کی طرف اپنے معاشرے کو لے جائیں ہمیں اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کتنے ایسے مزدور ہیں جو بیچارے دہاری پہ یا آمدنی پہ روزانہ کے کام کرتے ہیں دوسری طرف ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ کتنے لوگ اس وقت قربت کے لقیر کے نیچے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس لاکھوں کروڑوں لوگ پر جو کروڑا وائرس ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور یہ ایک سنیرہ موقع ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں ایک ایسی تبدیلی لائیں کہ ہم جو ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو ہم نے بہت عرصے اگنور کیا ہے ان کے طرف ہماری توجہ بڑے ان کے لئے ہم سوشل سیفٹی نیٹس اور سوشل پرٹیکشن کے پالیسیز اور اخدامات کریں تاکہ ملک میں انصاف کا پہلو جو ہے بڑے اور سب کے سب پاکستان میں ایک طرح سے جو ہماری ملکی پیداوار ہے اس میں ان کو کچھ حصہ ملنا شروع ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی آپرچنٹی ہے کہ ہم عظم مساوات یا ایکوالٹی کی طرف آگے بڑھیں اچھا ڈاکس صاحب اس سے پہلے کہ میں انٹرسٹ ریٹ والے ایشو پر آؤں ڈومیسٹک جو ہمارا رسپونس ہے اس پر میں آؤں آئی ایم ایف کی جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ پوری دنیا میں اب مندی آگئی ہے پاکستان بھی اس سے مبارا نہیں ہے تو اس پوری دنیا میں اس کو نکلنے میں آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا ریکاوری کا ٹائم کیا ہوگا اور کیا یہ پاکستان کے لیے آئیڈیل موقع نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیئیٹ کریں اور آئی ایم ایف سے جو پیکچ ہمیں ملا تھا اور ابھی مزید وہ امداد وہ دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا اس میں آئیڈیل اپورٹیونٹی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ملک حالات ہیں مختلف ممالک کے جس میں ای ایو کنٹریز ہیں یو ایس اے ہیں اور چائنہ پہ تو اثر زیادہ ہو چکا تھا اب دیکھئے کہ زیادہ تر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شر نمو جو ہے دنیا کی جو ایکانومی ہیں اس کی شر نمو یا تو زیرو یا نیگٹیف پہ جا سکتی ہے دو ہزار بیس میں خیال یہ تھا کہ کورونا وائرس سے پہلے کہ یہ ساڑھے تین سے چار فیصد شر نمو ہو سکتی ہے جو کہ ایک نارمل گروت پیٹن تھا تو اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا دنیا کو اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے دنوں لندن ایکانومسٹ نے مختلف ملکوں کے لیے پروجیکشن کیا ہے اور اس میں ایک خاص طور پر جو پروجیکشن ہے وہ یہ کہ چائنہ کی شر نمو جو چھ فیصد تھی وہ گر کے ایک آشاریہ پانچ فیصد کم ہو جائے گی دوسری طرف ہمارا دوست ملک ترکی ہے جو ساڑھے تین چار فیصد سے آگے بڑھ رہا تھا ان کے کیس میں نیگٹیف نیگٹیف پانچ فیصد ہونے کا خطرہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے پاکستان پہ میں اور میرے کچھ پی ایج ڈی سٹوڈنٹس جو ہیں ہم نے کافی لمبے گھنٹے گزار کے پچھلے دو تین دن میں کچھ کیلکولیشنز کیے ہیں جو میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح ایکسپورٹ آرڈرز رکھ رہے ہیں جس طرح پرائیوٹ انویسمنٹ فارن اور ڈومیسٹک متاثر ہو سکتا ہے جس طرح سپلائی شورٹیجز ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں تو خدا نہ خواستہ خطرہ یہ کہ جو ہماری شرنمو تھی تقریباً دھائی فیصد وہ گر کے چھے سے سات فیصد نیگٹیف پہ جا سکتی ہے یعنی کہ نقصان اگلے کوارٹر میں تقریباً بارہ سو ارب کے کمی ہوگی قومی پیداوار میں اور خطرہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کمی کا اور گراوٹ کا یہ کمس کم چھ مہینے تو جاری رہے گا اور اس کے بعد میں آہستہ استہ ہم سب کی دعا ہے کہ ہماری معاشی حالات میں کچھ ریکاوری آنا شروع ہو جائیں البتہ جو سال ہے بیس بیس اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑا مشکل سال ہوگا پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی مشکل سال ہونے کا خطرہ بہت سخت اس وقت موجود ہے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے جو آپ کے سٹوڈنز کے ساتھ آپ کی ہے اس میں آپ کی پرڈیکشن یہ ہے کہ مائنس سکس پرسنٹ ہماری جی ٹی بی گروت نیگٹیف میں چلی جائے گی چھے فیصد اور بارہ سو ارب کا نقصان پیداوار میں کمی اور یہ چھے مہینے رہے گا تو پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے سر اور اس کے لیے کیا ایمیجیٹ رسپانس کرنے پڑیں گے ہمیں دیکھیں ہمیں یہ بات تہہ کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا جو ریلیف کا پہلو ہے اس پہ توجہ دیں پھر بعد میں آپ سٹیملس اور انسنٹیوائزیشن کی ضرور بات کریں دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں کم اس کم شہروں میں تقریباً ایک کروڑ یعنی سو لاکھ مزدور ہیں جو دہاری یا ایک روزانہ آمدنی پہ کام کرتے ہیں یا وہ فیکٹریز میں کیجول یا کانٹریکٹ ورکرز ہیں یہ ایک کروڑ ہیں جن پر ہمیں خاص طور پر توجہ رکھنا پڑے گا خدا نہ خاصتہ اگر لمبے عرصے کے لیے لاک آن ہوا لاک آٹ ہوا یا شٹ ڈاؤن ہوا تو یہ لوگ بچارے بہت مجبور ہوئے اور خطرہ یہ ہے کہ بے روزگاری تو چھوڑیے کہیں فاخے نہ ہو جائیں تو اس لیے سب سے پہلے ریلیف پروگرام اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ریلیف پروگرام تقریباً چار سو ارب کے لگ بھگ ہوگا مگر یہ کافی نہیں ہے دیکھئے آپ اگر صرف ہر مہینے تین ہزار روپے آپ دینا چاہیں گے تو یہ بالکل کافی نہیں ہے کم اس کم سات یا آٹھ ہزار روپے فیم آپ کو ایک گھرانے کے لیے دینا چاہیے جس میں چھے افراد ہوں دو بڑے لوگ اور چار بچے تو وہاں تو کم اس کم آپ کو سات یا آٹھ ہزار روپے مہینے میں دینا پڑے گا اور یہ اگر سلسلہ چھے مہنے تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ یہ بے روزگاری کافی عرصے تک رہے گی اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہمیں تقریباً پانچ سے چھ سو ارب سال میں آنے والے دنوں میں کم اس کم کم اس کم یہ ریلیف پیکج میں ہمیں لگانا پڑے گا پھر اس کے بعد میں آپ انسنٹیوائزیشن کی بات کریں آپ کو کچھ مرات دینے پڑیں گے آپ نے کچھ ٹیکس میں کمی کرنی پڑے گی آپ کو خیمتوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے اسے کم کرنا پڑے گا مختلف چیزوں گمپوننٹ میں اناؤنس کیا ہے ماشاءاللہ ایک پیکج بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے اور اس میں مختلف چیزیں ہیں مگر اس سے بھی زیادہ اس سے تقریباً دیر سے دو گناہ آنے والے چھ مہینے میں ہمیں کرنا ہی پڑے گا یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بیچارے کہیں ایسا نہ ہو کہ بند رہیں اور بے روزگاری کے بعد فاقق ہونے شروع ہو جائیں تو اس لئے ریلیف پیکج کے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے موسیقی